مولانا فضل رحمان پر امران ریاض کی کڑی تنقید ٹویٹر پر امران ریاض پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان پر برس پڑے بول نیوز کے سینئر اینگر پرسن امران ریاض نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مولانا فضل رحمان کی ایک ویڈیو شیئر کی جس کے کیپشن میں لکھا کہ یہ خود کو عالم دین کہلاتا ہے نفرت جھوٹ اور بہتان کا چلتا پھرتا نمونہ سیاست کے لیے بے شرمی کی آخری حد سے بھی تجاوز امران ریاض کے ٹویٹر پر سوشل میڈیا سارفین بھی مولانا پر بھڑک گئے اور کومنٹس میں خوب کھری کھری سنائی ایک سارف نے کہا یہ تو انسان کہلانے کے لائک نہیں ہے ایک اور سارف نے کہا کہ اس نے اپنا دماغ کھو دیا ہے یاد رہے مولانا فضل رحمان نے اپنی تقریر کے دوران چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کو تنگیت کا نشانہ بنا کر نازیبہ گفتگو کی تھی آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھئی بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر